اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بلکل خریت سے ہوں گے اور آج اپریل کی آگ تاریخ ہے اور شام کے ساڑھے پان بچے ہیں میں اپنے گارڈن میں پانی دینے آئی اس لئے کہ کرمیوں میں ہمیں اپنے پلانٹس کو دو دفعہ پانی دیتی ہوں ایک صبح دیتی ہوں اور ایک شام کو دیتی ہوں اور پانی کا یہ صحیح ٹائم ہوتا ہے پلانٹس کو پانی دینے کا اس لئے کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم گرمیوں میں پانی دوپہر کو دے دیتے ہیں این دوپہر کو تو ہمارے پلانٹس اکثر سوک جاتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہ کیجئے کہ آپ این دوپہر کے ٹائم جبکہ ہمارے پلانٹس اوپر سے گرمی پڑھ رہی ہو ہمارے پلانٹس کی جو مٹی ہے پوٹ کی وہ گرم ہو اور اوپر سے ہم پانی ڈال دیں تو عموماً پلانٹس اک جاتے ہیں ان کی ہوتس خراب ہوجاتی ہیں اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ آخر یہ سوکے کیوں ہیں تو جب ایمرجنسی نہ ہو بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تب آپ پانی دے سکتے ہیں لیکن جب آپ کو ایمرجنسی نہ ہو اور پلانٹس کی کنڈیشن اتنی بری نہ ہو تو آپ پہر کو پانی بلکل بھی مر دیجئے بہت ساری لوگوں نے پوری سردیاں مجھ سے پوچھا کہ ڈیفن باکے کا پلانٹ ہمارا سوک رہا ہے اس کی گروہت اچھی نہیں ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اتنا آپ لوگ پریشان تھے چلیں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھیں اب ڈیفن باکے کے پلانٹ کی گروہت سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ سردیوں بھر ہمارے ڈیفن باکے کے پلانٹ جو کی وہ ریسٹنگ فیز میں ہوتا ہے یعنی ڈرمنسی پیرڈ میں چلا جاتا ہے اس کے لیے بھی جھڑنے لگتے ہیں اور اتنی اچھے گروہت نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں ہمارے پلانٹ کی دوبارہ سے گروہ شروع جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے پلانٹ ہیں جن کی گروہ سٹارٹ ہو چکی ہے اسی میں ڈیفن باکیاں بھی ہیں اور آپ دیکھیں کہ ڈیفن باکیاں کے پلانٹ میں جتنے بھی ہیں اب بہت سے کلیف جھڑ گئے یہ دیکھیں کہ کئی کلیف جھڑ چکے ہیں اور اوپر جا کے اب یہ پلانٹ ایسا ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اس لئے کہ اتنے لمبے لمبے اور نیچے ویڈاوٹ لیف پلانٹ بھی اچھے نہیں رکھتے ہیں تو میں اب ان کو کٹنگ سے گروہ کروں گے جب وہ موسم اچھا ہو جائے گا یعنی برسات کا موسم ہوگا بیسے تو سال بھر ہم ان پلانٹس کیوں کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کو آئیڈیا نہ ہو تو آپ ٹرائی نہیں کیجئے گا کچھ وقت سے بعد جب برسات کا موسم آئے گا تو آپ نے پلانٹس کو کٹنگ سے گروہ کر لی جائے گا اب آپ دیکھیں کہ میں پاس بہت سے بہت ساری ورائیٹیز تھی اس کی ڈیفرن باقیا کی کچھ سوک گئیں گرمی میں رکھی رکھی رہ گئیں لیکن ابھی بھی دو تھی ورائیٹیز ہیں ایک دیکھیں آپ کہ یہ جو کافی پتلے پتلے سے نیچے ہو رہے ہیں ہمیں ان کو اب فرٹیلائز بھی کرنا ہے ان کی گھوٹ سٹارٹ ہو چکی ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ جو گرمیاں ہوں تو اپنے پلانٹس کو آپ جوڑ کے رکھیں یعنی یہ کہ پلانٹس کو دھوڑ دھو نہ رکھیں جوڑ کے رکھیں تاکہ ان کو اندر نمی برکر آ رہے ان کو ذرا سا جو گرمی کا آتا ہے نلو جلتی ہے اس میں یہ بچے رہے ہیں بیش میں آپ پانی کی بوٹلز اب دیجئے کچھ بھی کیجئے لیکن اپنے پلانٹس کو آپ شیدی پلیس میں رکھیں میرے گھر میں صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں پر میرے پلانٹس میں دھوپ نہیں آتی پھر بھی کافی پاٹ کے کافی قریب تک دھوپ آ جاتی ہے اور میں آپ کو جگہ جگہ دکھاتی ہوں تو دیفن باقی ہے کہ پلانٹس کو ہم نے بہت طریقے سے گروہ کرنا بھی میں نے آپ کو اسے کھایا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میں نے کٹنگ سے لگایا تھا اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا آپ کی کٹنگ لگی یا نہیں لگی اور میں نے دکھائے بھی کئی دفعہ اور آج میں نے کہا دکھاؤں آپ کو کہ اس کی گروہ سٹارٹ ہو گئی ہے اب آپ بھی اپنے دیفن باقی کے پلانٹس کو لیکن دھوپ میں بلکل مت رکھیں گا اس کے بڑی کیر کیجئے گا اس لیکن دھوپ اور وہ بھی زیادہ برائیٹ سن لائٹ جب آتی ہے انڈیرک جو برائیٹ سن لائٹ آتی ہے اس سے بھی ہمارے پلانٹس کے لیف خراب ہونا شروع جاتے ہیں اور دیکھیں میں نے سارے پلانٹس کو کتنے قریب 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 جوڑ کے رکھا ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں میں ہٹا کے یہ جو ہم نے کٹنگ سے گروہ کرنا چکایا تھا آپ ہی دیکھیں اب ان کی گروہت کتنے اچھی ہو گئی ہے اب ہی دیکھیں ان کو اچھی ہو گئی ہے اور دیکھیں میں نے بالکل شیئر میں اندر رکھا حالانکہ یہاں بھی دھوپ آتی ہے شام کے ٹائم لیکن کافی ہلکی ہو چکی ہوتی ہے اسی لئے میں نے اس کو یہاں پر رکھا ہے اور آپ کو یہ دیکھاؤں یہ بھی ہم نے لگایا تھا کٹنگ سے گروہ کرنا اور دیکھیں اس کو دکھاتی ہوں آپ کو یاد ہوگا نیچے دیکھیں یہ ایسا ٹیڑا سا ہو گیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ سائٹ سے نکل آئے گا اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے نکل گیا اور اس کی گروہ بھی بہت اچھ ہو گئی اس کو بھی میں نے اندر کی طرف رکھا ہے تاکہ جو لو چلے تو اس پر زیادہ اثر نہ ہو اور دن میں دو دفا میں پانی ڈالتی ہوں فرٹیلائزر آپ نے ویسے ہی ڈالنا ہے جیسے ہم 15-15 ڈیز میں ڈالتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو پانی بھی نہیں ڈالنا ہے بس نورمل پانی ڈالنا ہے آپ نے دیکھا بس موائس رکھنا ہے اس کی مٹی کو یہ نہیں ہو کہ آپ کو پانی بھرے جائیں بس نورمل آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھیں میں نے شاپر میں بھی لگایا تھا تو میں نے آپ کو دکھائے بھی تھا بھی پچھلی ویڈیو میں تو اس طرح سے آپ پلانٹس تیار کرتے رہیے اور اس طرح چھوٹے چھوٹے پوٹس میں لگا لیجئے ڈیفن بیکر کے پلانٹس کی رورت تو بہت زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے بہت آسانی سے ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں بس آپ نے ان کو اس طرح سے شیڑی پریس میں رکھنا ہے آئیے میں کوئی اور دکھاتی ہوں اپنے یہ پلانٹ بھی دکھا دوں آپ کو دیکھیں کہ میں نے ابھی تک تو اس کو بڑے اتیاز سے رکھا ہوا ہے اور کوشش تو بہت یہ ساپ کر رہے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں پتہ نہیں ابھی تک گرمی پڑی بھی نہیں ہے اور ابھی ان کے لیف تھوڑا چی ڈٹل ہو رہا ہے تو میں نے ان پر سپری پانی کیا تھوڑا سا ہو وہ کیا بہت سارے اس کے کٹنگ لگا لی ہیں اب آپ دیکھیں اس سب میں نے جھوڑ کے رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح پلانٹ ابھی تک تو سروائف کر رہا ہے ابھی اتنی گرمی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ ابھی یہ پلانٹ دیکھیں سروائف کر پاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہیں یہ سارے پلانٹ ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو کس طرح سے پیٹونیا کو رکھیں گے تو میں نے یہ سپورٹ پر ایکسپریمنٹ کر رہی تھی اس کو میں نے بھی رکھا اور اب اس میں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے سیڈ بھی تھے تو میں نے کیا کیا کچھ سیڈ رکھ لی ہے اور کچھ سیڈ میں نے اسی کے اندر واپس ڈال دیا ہے تاکہ شاید میرے پاس بھی سمروالا جو پیٹونیا ہے وہ نکل آئے بڑا دل چاہ رہا ہے میرا تو اب دیکھیں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے لیکن یہ کہ ابھی میں نے سارے سیڈ اس میں واپس ڈال دیا ہے اس کو میں نے رکھا ہے ایسا صبح کی جو دھوپ آتی ہے صبح صبح کی آدھے گھنٹے کی جو ہلکی نیٹ سے چھنکے دھوپ آتی ہیں میں نے اس میں رکھا ہے اس کو اس کے بعد میں اس کو موف کرتی ہوں پورے دن میں آئے اس کو موف کرتی رہتی ہوں اس لئے کہ میری گھر میں ہر جگہ آجاتی دھوپ تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بتاؤں گی کرنا کیا ہے ابھی تک تو اتنی بری کنڈیشن نہیں ہوئی ہے اس لئے میں اس کو یہاں پر جوڑ کے رکھا ہوا ہے اسی طرح آپ کو دیکھاؤں میں نے پیشن کے پلانٹ کو بھی یہاں رکھا ہوا ہے یہ رکھا ہوا ہے کچھ برادری دیں میں اس کے لگا دی ہیں آپ کو سیف کرنا چاہیں آپ سیف کیجئے بس تھوڑا سا آپ چیک کرتی رہیے پانی کا خیال لگیے دھوپ میں نہیں ہونا چاہیے سردوں کے پلانٹ کو اور بس یہ ہی سب ہے کرتے رہیے آپ کے پلانٹ شاہ اللہ اچھے طریقے سے گروہ کرتے رہیں گے میں آپ کو دکھاؤں اپنے ایک اور میں مجھے پلانٹر ہے کتنا پیارا ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ جنب یہ دیکھیں کتنی اچھی گروہت ہو رہی ہے کسی نے کہا تھا کہ آپ سپائیڈر پلانٹ کو لگا دیتی ہیں چھوٹے پاٹ میں بچارہ بڑی مشکل سے جدوجہد کرتا رہتا ہے لائف کو سروائف کرنے کے لئے تو جناب زندگی تو ہے ہی جدوجہد کا نام اور اس پلانٹ کو بھی جدوجہد تو کرنی پڑے گی چھوٹے پاٹ میں لگائیں گے لیکن دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا نیچے تکایاں تو بہت زیادہ تو نہیں اس کو جدوجہد کرنے پڑے رہی ہیں میں تو بہت خیال لگتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا ہے اور آپ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا یہ دیکھیں کہاں تک آیا ہے میں نے سوچا کہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی اپنا یہ پلانٹ کو اور آپ کوئی کور جگہ دکھاتی ہوں جہاں پر میں نے اور بھی لگائے ہیں یہ اس کے پلانٹ یہ سنباکیا کے آئیے آپ کو دکھاتی ہوں اور ایلیویرہ کے پلانٹ کے میں یہ حالات یقین جانئے بہت بری ہو گئی ہے میری حمد ہوتی نہیں کہ اب تو میں بلکل اس کو ٹھیک کروں گی پھر ویڈیو بناوں گی آپ لوگوں کو بتاؤں گی ایلیویرہ کے بارے میں اس لیکن میرے تو ایلیویرہ اتنا زیادہ کنجسٹیڈ ہو جاتا ہے جب اس سے پلانٹ نکال دیتی ہوں پھر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس دھوپ میں آگیا ہے اب میں اس کو کہاں لے کے جاؤں یہ دھوپ میں آگیا ہے اور آپ دیکھیں اس کے لیوز پیلے پیلے سے بھی ہونے لگ گئے ہیں تو اس طرح سے اگر ان ڈیکسن لائٹ بھی زیادہ آتی ہے تو اس سے بھی اس کے لیوز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لمبے لمبے سے ہو جاتے ہیں اور سوکھنے سے لگ جاتے ہیں لیکن دیکھیں میں نے اسی کی کٹنگ کاٹ کر کے لگائی تھی تو ایک یہ کٹنگ اور لگ گئی ہے اس میں بھی پلانٹ نکلنا شروع ہو گئی اور ہمیں مزید لگا دوں گی اور یہ بھی دیکھا ہوں آپ کو مزید چیز دیکھیں کہ یہ پلانٹ جو میں نے لگائی تھی اس میں فلاورنگ ہوئی تھی جو اچانا سے میرے گھر میں نکل آئی تھی یہ پلانٹ ویسے ہے یہ جنگلی پلانٹ میں نے ایک سامننگ مالی آئی تھی اس سے پوچھا ہے تو اس نے کہ یہ جنگلی پلانٹ ہے یہ جنگلی پلانٹ ہے لیکن اچھا لگا مجھے اچھی اسی طرح میں آپ کو دیکھاؤں دیکھیں کہ یہ جو ہم نے پلانٹ لگائے تھا سیور ڈسٹ کا پلانٹ دیکھیں اس کے نیچے سے روٹس نکلنی شروع ہو گئی ہیں اب یہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس کو بڑے پارٹ میں لگا دیں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں بڑے پارٹ میں نہیں ہے چھوٹے پارٹ میں بھی لگ جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے اسی لئے ہمارا سیور ڈسٹ کا پلانٹ جو خراب جاتا ہے سیور ڈسٹ کا اس میں نیچے روٹس نکل آتی ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے روپس کو پھیلنے کے جگہ نہیں ملتی ہے پانی نہیں ملتا ہے زمین گرم ہوتی ہے اور ہمارا پلانٹ خراب جاتا ہے اب اس طرح کے پلانٹ کو ہم نے پڑے پارٹ میں لگانا ہے تاکہ یہ مزید گروت کریں اس لئے دیکھیں یہ نیچے چھوٹے چھوٹے بہت سارے مزید پلانٹس نکل آئے ہیں اور ان کو ہم الگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہ ٹائم نہیں کرنا ہے برسات کو جب موصلہ ہوگا میں ان کو ٹائم کروں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ